جی ہاں دوستوں آپ نے بلکل ٹھیک پڑا کئی بار نفرت کا استر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ہم اپنے نفع نقصان کی طرف بھی نہیں سوچتے تازہ ادھرن سامنے آیا ہے جاپان میں ہو رہے اولمپک کھیلوں سے جہاں ایک الجیریائی کھلاڑی نے اولمپک کھیل سے اپنا نام صرف اس لیے واپس لے لیا کیونکہ اس کا پرتیدوندی ایک اسرائیلی کھلاڑی تھا دگارجین میں چھپی خبر کے مطابق الجیریائی جوڈو کھلاڑی فیثی نورین نے اپنا نام اولمپک سے واپس لے لیا جب ڈرو کے حساب سے اس کا مخابلہ ایک الجیریائی کھلاڑی سے کرایا گیا دوستوں ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے بلکہ فیثی نورین 2019 میں بھی ایسا کر چکے ہیں اس کے علاوہ ایران اور ایجیبت جیسے دیشوں کے کھلاڑی بھی کئی بار صرف اس لیے کھلنے سے منع کر چکے ہیں کیونکہ ان کا پرتیدوندی ایک اسرائیلی تھا ایک الجیریائی ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے فیثی نورین نے کہا کہ ان کے ایسا کرنے کے پیچھے کا کارن فلسطین ہے اور فلسطین کے مددے سے بڑا اور کچھ نہیں انٹرنیشنل جوڈو فیڈریشن آئی جے ایف نے اس پر کاریوائی کرتے ہوئے فیثی نورین اور ان کے کوچ کو سسپینڈ کر دیا ہے اور اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ دونوں کا بیوہار ہمارے سدھانتوں کے ورد ہے انٹرنیشنل جوڈو فیڈریشن ایک سنستہ ہے جو دنیا بھر میں ہونے والے جوڈو کے کھیل کا آئیوجن کرتی ہے اس کی استاپنا جولائی 1951 میں ہوئی تھی جس طرح سے فیفا فوٹبال کو اور آئی سی سی کرکٹ کو گورن کرتے ہیں اسی طرح انٹرنیشنل جوڈو فیڈریشن یعنی آئی جے ایف جوڈو کو نیتر کرتا ہے آپ سوچ سکتے ہیں اس الجیریائی خلاڑی نے اولمپک کھیلوں میں حصہ لینے کے لیے کتنی محنت کی ہوگی اپنا اب تک کا جیون اسی میں خپایا ہوگا تاکہ ایک بار اولمپک میں کھیلنے کا موقع مل جائے اب آپ اندازہ لگائیے اس نفرت کا جس کے چلتے اس نے ایک جھٹکے میں سالوں کی محنت پر پانی پھر دیا دوستو یہ ایک ایسی مان سکتا ہے جس سے بھارت بھی اچھوتا نہیں رہا کچھ کارن تو ضرور ہوگا کہ بھارت کے کسی پردان مندری کو 70 سال لگے اسرائیل کے دورے پر جانے میں اور وہ بھی تب جب اسرائیل بھارت کی ہر موقع پر سہائتہ کرتا آیا ہے آشا ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی سبسکرائب ضرور کیجئے